اسلام علیکم دوستو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کو چلڈرن کمپلیکس لیبریری جناہ گارڈن کے بلکل اپوزٹ وہاں ہم نے تھوڑی گارڈننگ کی تھی کوئی دو تین مہینے پہلے تو وہاں لے کے چلتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں بھنڈی لگائی تھی ہم نے یہ بھنڈی ہے ہائی بریڈ عام بھنڈی کی نسبت اس میں پھل جو ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے جو عام بھنڈی ہے اس میں ایک وقت میں پودے پہ دو تین بھنڈیاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں اور پھل جو ہے وہ بھی زیادہ نہیں نکلتا لیکن یہ بھنڈی جو ہے یہ اس میں اگر چار پانچ بھنڈیاں بھی آپ کی نکل آئیں تو آپ کے کھانا بنانے کے لیے وہ کافی ہے کیونکہ یہ تقریباً آٹھ ہنچ کے قریب جو ہے یہ لمبی بھنڈی جو ہے وہ ہوتی ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جی اس کا چونکہ سائز جو ہے وہ بڑھ گیا یہ دیکھیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہاں کہاں سے ہم نے یہ بھنڈیاں توڑ چکے ہیں اور جو لگی ہوئی ہیں ان کا کیا سائز ہے تو اس کا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا سائز اگر بڑھا ہو گیا تو یہ پک گئی ہو گی لیکن بلکل نہیں پکی اس کو توڑ کے ہم نے چیک کیا دیکھا بلکل نرم بھنڈی جو ہے وہ ہوتی ہے ہائی بریڈ بیج استعمال کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کو اگر آپ نے انویسٹمنٹ کر لی ہے بیج کے اوپر تو ان کا بیج ہوتا ہے پندرہ بیس روپے کا ایک بیج ہوتا ہے لیکن جب وہ ہو گئے تو وہ اپنی قصر جو ہے وہ پوری کر دیتا ہے بیسے جو تھا دیسی بھنڈی ہے وہ اس کو آپ ہاتھی پالنے والا کام ہے کہ اتنا بڑا پوتا جو ہے وہ اس کی آپ کیئر بھی کریں اور بعد میں وہ آپ کو دے بھی کچھ نہ لیکن یہ بھنڈی یہ دیکھیں سائز کتنا بڑا سائز ہے یہ اس طرح کی اگر کچھ چھ سات بھنڈیاں نکالا ہے تو وہ تقریباً کلو جو ہے وہ نہ بھی ہو تو تقریباً آدھا کلو تو ہو ہی جائے گی یہ دیکھیں اتنی بڑی بھنڈی ہے اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ دوسری عام بھنڈی جو ہے وہ ان سے بھی بہتر ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے راو مٹیریل جو ہے وہ بہت کم نکلتا ہے عام بھنڈیاں اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس کا نیچے سے کیپ جو ہے وہ اس کو الگ کریں اوپر والا جو حصہ ہے وہ اس کو الگ کریں تو نیچے وہ میرا خیال ہے ایک یا دو پیس دو دو انچ کے جو ہیں وہ بچتے ہیں اس کے آپ پیس کر سکتے ہیں لیکن یہ بھنڈی جو ہے یہ کافی پروڈکشن کے حساب آپ سے کافی ہے اگر گھر میں ہوم گارڈنی کے لیے آپ نے کئی چھت پر بغیرہ لگائی ہے تو ایک گملے میں اگر آپ نے ایک پودا لگا لیا اور وہ صحت پون پودا ہے تو اس طرح کہہ کر آپ نے ساتھ آٹھ پودے لگائے ہوئے ہیں تو آپ کو بہت زبردست قسم کی بھنڈیاں جو ہیں وہ حاصل ہو سکتی ہیں ان کی اوپر توجہ دیں دوسرا یہ ہے کہ یہ پانی کی کمی بیشی جو ہے یہ بھی برداشت کر لیتی ہے زیادہ پانی اگر گرمیاں ہیں ظاہر ہیں گرمیوں میں بارشوں کا موسم میں ویسے بھی بارشیں ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی اگر اس کو پانی کی کمی ہو جائے تو اس کی صحت پر زیادہ اثر نہیں پرتا بجائے دوسرے پودوں کے تو آپ کو میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں اپنے کچن گارڈنگ میں ہوم گارڈنگ میں اوپر چھت پر روف ٹاپ پر جیسے بھی جہاں بھی آپ کو موقع ملے جگہ ملے آپ گارڈنگ ضرور کریں اور بھنڈیاں لگائیں بھنڈی لگائیں ہائیبریٹ اور اس میں جو مٹی ہے وہ ایک دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے جو گملے میں آپ نے مٹی ڈال لی اس کے حساب سے اسی کے حساب سے اس کی صحت جو ہے وہ بنے گی لیکن کوشش کریں کہ ایک دفعہ مٹی جو ہے وہ اچھی استعمال کر لیں بعد میں آپ کو خواد بغیر آئیے وہ اس طرح کی چیزوں پر نہ آنا پڑے دوسرا یہ ہے کہ ان بھنڈیوں میں جو دوسری بھماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی حساب کی دیئی ہے ہی حساب کی دیئی ہے